بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to Online Classes Class 8 Subject Mathematics Unit آپ کے پاس 2 ہے اور Unit کا Name آپ کے پاس Real Numbers Exercise آپ کے پاس 2.2 and 2.3 Exercise 2.2 میں Question Number 1 complete ہو گیا تھا Question Number 2 آج کر لیتے ہیں Find the square of the following Square کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 Square کا مطلب کیا ہے 2 تو جو given question آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ کیا کریں گے squaring کریں گے اور پھر result دکھیں گے Find the square of the following جو element آپ کو دیا گیا ہے اس کا square آپ لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کونسا element بنتا ہے تو square of 17 17 آپ کو دیا گیا ہے تو آپ 17 کے squaring کریں گے mean کے 17 کو 2 times پہ لکھیں گے square کا مطلب 2 ہوتا ہے تو 17 کو جب آپ multiply کریں گے 2 times پہ تو 17 کا square جب ہم لے لیتے ہیں اس کو 2 times پہ multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو result آتا ہے square of 17 وہ آپ کے پاس آتا ہے 289 ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس 21 ہے 21 کا بھی آپ square find out کریں گے تو 21 کو آپ square اس کے اوپر square ڈال دیں گے اس کا مطلب آپ اس کو 2 times پہ multiply کریں گے تو آپ کے پاس آتا ہے 444 آتا ہے ٹھیک ہے rough work اپنے copy میں کر لینا اور جو question بیچ میں میں چھوڑ رہی ہوں نہیں کروا رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے copy میں وہ question نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ copy as a home work اپنے copy میں کر لیں گے سمجھا رہی ہے اگر suppose کریں اس question سے question number 2 میں 10 question ہے اس میں سے اگر میں نے 6 کروایا ہے تو واقعی 4 question جو ہے وہ آپ کے home work ہو جائے گا automatically تو آپ اپنے home work اپنے copy میں need and clean طریقے سے اپنے copy میں لکھیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس method آ گیا ہے تو material آپ کے پاس change ہو method کیا آپ کو سمجھ آتی ہو تو آپ question solve کر سکتے ہیں اس سے related question ہے کوئی بھی question ہو تو آپ اس کو solve کر سکتے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے اپنے copy میں as a home work آپ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کا آپ کے پاس third part دیکھو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ home work ہے آپ third part اور fifth part آپ کے پاس missing ہے تو اس کا مطلب ہے آپ third and fifth part کا کیا کریں گے as a home work اس کو copy میں لکھیں گے 255 ہے اس کا square find out کرنا ہے تو square of 255 آپ میں find out کرنا ہے یہاں پہ question mark لگا ہوا ہے تو جب ہم square لے لیتے ہیں تو 225 کے پر square لے لے تو اس کو two times multiply کریں تو آپ کے پاس آتا ہے 50625 صحیح ہے پھر آپ کے پاس six question ہیں 999 999 ہے اس کا square لینا ہے تو square کا مطلب ہوتا ہے two times پہ لکھنا تو آپ اس کے square ring کریں two times پہ لکھیں تو آپ کے پاس یہ element آ جاتی ہے ٹیک ہے بہت آسان question ہے detail میں میں نہیں جا رہی question number 3 ہے آپ کے پاس in the following identity the numbers which are perfect square آپ کو one سے لے کر six تک digit دیے گئے ہیں element دیے گئے ہیں وہ کہہ رہی ہے ان میں سے وہ number pick کریں وہ number اٹھائیں وہ identity اٹھائیں جو آپ کے پاس perfect square بنتا ہے یہ آپ prep میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس perfect square کے کس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں six میں بھی ہے آپ کو پہچان ہوگی آپ کو سمجھ ہوگی کہ کس طریقے سے ہم ایک element کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس perfect square ہے پسٹ آپ دیکھیں seven hundred ہے صحیح ہے پھر آپ کے پاس جو ہے 64,000 ہے پھر آپ کے پاس 81,000 ہے صحیح ہے it's not a perfect square یہ ہمارے پاس کیا ہے perfect square نہیں ہے کیونکہ the number of the zeros are odd ان میں جو number of zeros ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں odd ہیں and seven hundred number of zeros are even but seven is not perfect square اگر آپ کے پاس number of zeros even بھی ہو لیکن جو آپ کے پاس non zero element ہے وہ آپ کے پاس perfect square نہ ہو تو پھر وہ perfect square نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس جو second number کی element دی گئی ہے fifth number کی جو element دی گئی ہے اور third number کی element دی گئی ہے وہ کہہ رہی ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے perfect square ہے کیوں کیونکہ اس کے number of zeros جو ہیں last میں جو zeros لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں وہ even number میں آتے ہیں اب دیکھو یہ ضروری تو نہیں ہوتا آپ کو non zero اور zero دونوں کو دیکھنا پڑے گا تو بس آپ کیا کریں گی جو آپ کے پاس question ہے اس میں سے perfect square اور non perfect square کو لکھنا ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنی یہ تو بہت آسان question تاہاں خود بھی کر سکتے تھے لیکن میں نے ایسے ہی کروایا ہے ٹھیک ہے question number question number 3 تک ہمارے پاس یہاں تک question تھے اب ہم exercise 2.3 کی طرف جائیں گے find the square root of the following square root کا تو آپ کو پتہ ہے square root کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو element دیا گیا ہے 5184 ٹھیک ہے 5184 یہ آپ کو دیا گیا ہے اس کا square root find out کرنا ہے تو square root کا مطلب آپ کے پاس یہ نوٹیشن آتے ہیں square root یہ آپ find out کر کے دے دیں گے کہ 5184 کی square root کیا آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو solve کر لیں گے division سے کہ یہاں ہمارے پاس اس کے square root کیا آتی ہے تو سب سے پہلے جو element ہمیں دیا گیا ہے 5184 اس کے لئے ہم کوئی ایسا element ڈونڈیں گے جو ہمارے پاس perfect square ہو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ perfect square ہے کیا چیز perfect square ہمارے پاس ایسے دو element جو آپ کے پاس same ہوں جس کو multiply کرنے سے جو product آتی ہے وہ perfect square کہلاتی ہے suppose کریں 3309 303 same element ہے multiply کیا 9 آیا تو 9 کیا ہے perfect square ہے 44016 4 and 4 same element ملٹیپلائی کرنے سے کیا آیا 16 16 is perfect square اب 8 ہے 4208 8 is not a perfect square کیوں 4 الک element ہے 2 الک element ہے 2 same element ہم 8 کریں گے 88 64 64 is greater than 51 تو وہ تو ہم نہیں لگا سکتے تو ہم 7 کو لے لیں گے دیکھیں 7 7 2 same element ہم نے اٹھائے perfect square تو 49 آ گیا اب 5 میں سے 1 element اس کو دے دیں گے 11 11 میں سے آپ 9 کو نکالے آپ کے پاس کیا جاتا ہے 2 آ جاتا ہے یہاں سے 8 کو نیچے لائیں گے یہاں سے 4 کو نیچے لائیں گے اب perfect square جو ہم اس کو root find out کرتے ہیں تو اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دیکھو یہ 7 اور یہ 7 جو آپ کے پاس divisor ہے اور جو آپ کے پاس quotient ہے ان دونوں کو آپ کیا کریں گے plus کریں گے جب plus کرے تو آپ کے پاس 7 اور 7 کو plus کرے آپ کے پاس 14 آتا ہے 14 کے آنے کے بعد اب اگین آپ کوئی دوبارہ ایسا perfect square ڈونڈیں گے جس کو آپ multiply کرے تو آپ کے پاس جو ہے یہ complete کیا ہو جائے divide ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم 2 کو دیکھ دیں اگر 3 کو آپ دیکھیں تو 3 سے بہت بڑا element آتا ہے ہم 2 کو دیکھتے ہیں 2 کو جب یہاں پہ ہم multiply کرتے ہیں دیکھو 2 کو 2 کے ساتھ multiply کرے 4 آتا ہے 2 کو 4 کے ساتھ multiply کرے 8 آتا ہے 2 کو 1 کے ساتھ multiply کرے 2 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے 2 ہی ایسا element ہے دیکھو ایک 2 ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ایک یہاں پہ ڈال دیتے ہیں جس طرح ایک 7 ہم نے یہاں پہ ڈالا ایک 7 یہاں پہ ڈالا اب 142 ہے جس کو جب ہم 2 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ complete divide ہوتا ہے اور remainder 0 بچ جاتا ہے تو یہ جو کوشنٹ آیا ہے 72 تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس 72 کس کا perfect square ہے کس کا square root ہے ہمارے پاس 5184 کا perfect square کیا ہے 72 ہے تو جو کوشنٹ آتا ہے اس کو ہم square root کے form میں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے second part second part میں بھی آپ کے پاس دیکھو 103041 1 لکھ 30,041 صحیح اب ہم اس کے square root find out کریں گے تو اس کے لیے بھی جو question number 1 میں میں نے سمجھایا اسی طریقے سے method ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے 10 ہے تو 10 کے لیے 2204 چھوٹا element ہے 3309 44016 16 بڑا ہے تو 3309 ہم نے لگا دیا 10 سے 9 کو نکالے آپ کے پاس ون آتا ہے یہاں سے 3 کو نہیں چلے آئے یہاں سے 0 کو نہیں چلے آئے 130 ہو گیا یہ والا 3 اور یہ والا 3 جو devisor ہے اور جو آپ کے پاس کوششٹ ہے دونوں کو جمع کرے آپ کے پاس کیا آتا ہے 6 آتا ہے اب کوئی ایسا perfect square ہمیں دوننا ہے جو ہم multiply کریں ہمارے پاس اس کے equal یا اس سے کوئی چھوٹا element آ جائے تو جب ہم 2 کے ساتھ کرتے ہیں multiply تو ہمارے پاس آتا ہے 124 اب 130 سے 124 کو نکالیں گے آپ کے پاس آ جاتا ہے یہاں سے دیکھیں 3 سے ایک اس کو دے دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا یہاں سے 4 کو نکالیں گے 6 آ جائے گا اوپر سے 4 کو نیچے لے کر آئے 1 کو نیچے لے کر آئے ٹھیک ہے تو جب اس کو نیچے لے کر آتے ہیں اب again یہ 6 سے یہ constant رہے گا اس کو ہم again جمع نہیں کریں گے لیکن جو second element ہے 2 وہ تو ابھی new ہم نے ڈالا ہے تو ہم اس کو again اس 2 کو اور اس 2 کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس آتا ہے 4 اب 64 کے ساتھ کونسا ایسا element ہے کونسا ایسا ہمارے پاس perfect square ہے جس کو ہم multiply کریں 641 بنے تو وہ واحد 1 ہی ہے اس کے علاقے ہم کسی element کے ساتھ نہیں کر سکتے تو 1 کے ساتھ جب ہم multiply کریں گے یہ complete divide ہوتا ہے remainder 0 آتا ہے تو اس کو root of 103041 کے square root جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آتا ہے 321 آتا ہے اقلا question ہے question number دیکھو third part نہیں کر آیا تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو as a home work اپنے کوپی میں کریں گے method آپ کا یہی ہوگا 4 part ہے آپ کے پاس 144 divided by 256 اب آپ کے پاس fraction element آ گئے ہیں اب اس کا square root find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم numerator کو اٹھائیں پھر ہم denominator کی طرف آتے ہیں دونوں کا ہم الگ الگ سے find out کریں گے صحیح ہے اس کو root find out کرنے کے لئے میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا دیکھیں 144 پہلے 1 ہے تو 1 ایسا element ہے جس کو ہم 1 کے ساتھ multiply کریں 1 ہی آ جاتا ہے تو 1 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے 1 آ جائے گا صحیح ہے 1 سے 1 کو نکالے 0 0 کو لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے 4 and 4 کو نیچے لے کر آتے تو 1 اور 1 کو جمع کریں 2 2 کے ساتھ کونسا ایسا element ہے جس کو ہم multiply کریں اور وہ element perfect square ہونا چاہیے وہ element ہمارے پاس 2 ہے تو جب ہم 2 کو 2 کے ساتھ multiply کرتے ہیں 22 کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس آتا ہے 44 تو اس کا remainder آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 0 آ رہا ہے اسی طرح ہم اس کے denominator کو اٹھاتے ہیں 256 denominator ہے نا تو denominator کو ہم اٹھائیں گے اس کے لئے ہم الگ find out کریں گے یعنی divide کریں گے تو 1 اور 1 کو multiply کریں 1 آتا ہے 2 سے 1 کو نکالے آپ کے پاس 1 یہاں سے 5 کو نیچے لے کرائیں 6 کو نیچے لے کرائیں 1 اور 1 کو جمع کریں آپ کے پاس 2 آپ کو ایسا perfect square ڈونڈے جس کو آپ multiply کریں 156 آ جائے تو 6 ایسا element ہے جس کو ہم 26 کے ساتھ multiply کرنے ہیں 156 آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس remainder 0 دے رہا ہے اب جو square root ہے وہ hole کے اوپر ہے تو ہم numerator اور denominator کے اوپر الگ سے apply کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس باقاعدہ statement لکھی گئی ہیں 7 میں آپ پڑ چکے ہیں اگر ہمارے پاس کسی hole element کے اوپر square root آتا ہے تو ہم numerator کے اوپر denominator کے اوپر اس کو الگ الگ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا رائے 12 اور divided by 16 دیکھیں اس کا quotient 16 آتا ہے اور پاس ڈوائرے کا 12 آتا ہے اب 12 اور 16 میں کوئی common element ایسا ہے یہ دونوں کسی ایسے table میں divide ہوتے ہیں جو same ہوں تو ہمارے پاس 4 table میں 12 بھی آتا ہے 4 table میں 16 بھی آتا ہے 43012 اور 44016 اب ہمارے پاس یہ simplest form میں آ چکے اس کو مزید ہم simplify نہیں کر سکتے تو یہ جو ہمارے پاس 144 divided by 256 ہے اس کا square root ہمارے پاس آتا ہے 3 by 4 question number 6 سے آپ کے پاس دیکھو یہاں پہ 4 کرایا گیا ہے 5 میں نے نہیں کی تو 5 آپ کا homework ہوگا یہ 6 سے آپ کے پاس دیکھو 1 hole ہے 19 divided by 81 جب آپ کے پاس ایک element hole میں ہوتا ہے پھر آپ کے پاس دوسرا friction form میں ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں mix friction کہتے ہیں کیا کہتے ہیں mix friction کہتے ہیں تو ہم denominator کو hole کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور numerator کو اس کے اوپر جمع کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو 81 کو multiply کرے 1 کے ساتھ 81 ہی آ جائے گا numerator کو جمع کرے 19 کو جمع کرے تو 81 اور 19 کو جمع کریں گے 100 آ جائے گا اس کو 81 کے اوپر divide کر دیں ٹھیک ہے now we have to find اب یہ بھی friction form میں آ گیا ہے اس کے square root find out کرنا ہے تو پہلے ہم 100 کی square root find out کریں گے پھر 81 کی square root find out کریں گے تو 100 ہمارے پاس already perfect square 10 10 10 0 100 81 is also perfect square 99 0 81 دیکھو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے بہت simple question ہے تو آپ کے پاس جو under root 100 divided by under root 81 کی جو square root آتی ہے وہ آپ کے پاس کیا آتی ہے 10 by 9 آتی ہے ٹھیک ہے 7 part ہے آپ کے پاس 0.04 اب ہمارے پاس 0 form میں element آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس 0.4 element آتے ہیں ساتھ میں آپ کے پاس decimal بھی ہو تو پہلے تو ہم decimal کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو decimal کو ختم کرنے کے لیے decimal کے جگہ 1 لگا دیا اس کے بعد 2 digit ہیں تو 2 0 آ گئے تو 4 divided by 100 ہو گیا تو اس کے square root find out کرنا ہے دیکھو یہاں پہ میں نے لکھ لیا کہ اس کے square root find out کرنا ہے تو پہلے تو ہم 4 square root find out کرنے کی کوشش کریں گے تو 4 is perfect square root 2 0 0 دیا اس کے بعد دی dominic کی طرف آتے ہیں 100 100 is also perfect square 10 10 0 100 تو آپ کے پاس یہاں سے آ گیا 2 یہاں سے آپ کے پاس آ گیا 10 تو 2 اور 10 جو ہے وہ دونوں 2 کے table میں آتے ہیں 2 1 0 2 5 0 10 تو 1 5 کو divide کریں تو آپ کے پاس 0 2 یا آپ کے پاس decimal کے form میں تھا تو جو result آتا ہے وہ بھی decimal کے form میں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے آسان question ہے زیادہ detail میں میں اس لئے نہیں جا رہی ہوں کیونکہ یہ question آپ 6 7 میں کر چکے ہیں ٹھیک ہے 6 point 24 سب سے پہلے آپ کس کو ختم کریں گے decimal کو ختم کرنا ہے decimal کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے decimal کے جگے one لگا دیں گے اس کے بعد digit کو count کرنا ہے دو digit دو zero لگ جائے گا تو 6 25 divided by 100 square root find out کرنا ہے دونوں آپ کے پاس friction form میں آ چکے ہیں تو denominator کے 4 6 سے 4 کو نکال آپ کے پاس آتا ہے 2 یہاں سے 2 آ جائے گا یہاں سے 5 آ جائے گا اب یہاں پہ مجھ سے mistake ہوئی ہے میں لکھا نہیں ہے آپ لکھ لے اس کو اچھا 2 اور 2 کو جمع کر کریں اگین آپ کے پاس یہاں پہ کیا جاتا ہے 4 آ جاتا ہے ٹھیک 4 آپ یہاں پہ لکھیں 4 and 5 45 کو 5 کے ساتھ مٹیپلائی کریں 225 آتا ٹھیک تو آپ کے پاس remainder 0 دے رہا ہے 100 کا تو آپ کو سمجھ آگئی پر فیکٹ سکر ہے already 10 10 100 remainder 0 دیا یہاں 5 5 0 25 5 2 10 تو 5 divided by 2 دیکھو یہاں ہمارے پاس decimal form میں ہے تو result بھی decimal form میں آنا چاہیے تو 5 کو 2 کے پر divide کریں گے ہمارے پاس 2 point 5 آجائے گا تو ہمارے پاس 6 point 25 square root 2 point 5 آتی ہے ٹھیک question number 1 آپ کا پر یہ بلکل نئی چیز نہیں ہے جب نئی چیز آتی ہے تو پھر ہم اس کو بڑے ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں یہ صرف آپ کو remind کر جا رہا ہے یہ question آپ کر چکے ہیں صحیح question number 2 find the square root of non perfect square now آپ کیا کرنا ہے non perfect square root find out out کرنی ہے تو element آپ کیا دیا گیا ہے two element دیا گیا ہے اب ہم دو element perfect square ڈانتے ہیں یہ ہمارے پاس دیکھو یہ خود ہمارے پاس کیا ہے perfect square نہیں ہے root find out کرنا ہے non perfect square ہمارے پاس perfect square دے دیئے چاہتے تھے یہاں پر non perfect square ہیں تو one اور one کو multiply کرے آپ کے پاس آتا ہے one two سے one کو نکال one یہاں سے دیکھو ہمارے پاس صرف two ہے two کے بعد کوئی element نہیں ہے تو ہم اوپر یہاں پر point ڈال دیں گے یہاں zero ڈال دیں گے اب دو zero نیچے لے کر آجائے آپ پاس آتا one اور یہاں سے جب ہم اس کو نکال تو آپ کے پاس آتا ہے four again ہم یہاں پہ zero ڈال دیں گے اس کو نیچے شفٹ کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے two تو اپنے جگہ پہ آجائے گا four and four کو جمع کرے آپ کے پاس آتا ہے eight اب two eighty one کے ساتھ کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے تو دیکھو اس کا ریمنٹ جو ہے وہ zero نہیں دیتا perfect square ہو تو zero دیتا ہے non perfect square remainder zero نہیں دیتا تو اس کا remainder ہمارے پاس zero نہیں آتا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دیکھو one point forty one جو ہے وہ اس کا and root two کا result آرہا ہے اس طرح اس کے second part ہے three point five three point five کا بھی ہم کیا کریں square root find out کریں non perfect square k تو same یہی method ہم یہاں پہ use کریں گے تو جو result آئے گا وہ ہمارے پاس one point eighty one آجائے گا یہ بہت simple ہے اگلا جو question number five ہے وہ seven دے دیا گیا ہے تو seven کے لئے کوئی perfect square ڈھونڈ ہے لیکن وہ آپ کے پاس remainder zero نہیں دے گا ٹھیک ہے اس کے remainder میں کچھ نہ کچھ بچ جائے گا تو آپ کے پاس یہ بھی کیا آپ کو result کیا دے رہا ہے under root seven two point 64 دے رہا ہے اسی طرح ہم question number three کی طرف آتے ہیں without finding the square root find the number of digit in the root of the following سہی without finding the square root find out نہیں کریں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کیا کریں is root find out نہیں کریں find the number of digit in the roots of the following وہ number find out کرنا ہے جو اس کے roots کے ہیں لیکن وہ آپ کیا کریں گے root find out نہیں کریں گے اس کا صرف number find out کرنا ہے تو given آپ کو number of digit in under root 25 ہے یہ ہم find out کر کے دے دیں گے n equal to 2 ہے n is the number of digit اب اس میں ہم digit کو count کریں digit کتنے ہیں تو 2 digit 25 تو 2 digit ہے ہمارے پاس number of digit in under root 25 equal to اس کے لیے ہمارے پاس formula n by 2 کریں تو n by 2 n ہمارے پاس 2 آئے 2 2 2 کو ہے تو n ہمارے پاس 3 ہو جائے n is the number which is odd اب یہ n equal to 3 آئے ہے 3 is odd number 3 ہمارے پاس odd number ہے تو odd number کے لیے ہمارے پاس formula ہے n plus 1 divided by 2 e 1 کے لیے n by 2 2 odd کے لیے formula n plus 1 divided by 2 ہے تو n آپ کے پاس 3 آیا ہے 1 کو جمع کریں 4 4 کو 2 کے پر divide کریں تو آپ کے پاس number of element کیا رہی ہے 2 آرہی ہے اس طرح آپ کے پاس root find out کرنا ہے without finding root element find out کرنا ہے اس digit آپ count کریں آپ کے پاس آتے ہیں 5 digit ٹھیک ہے odd number ہے n is the number which is odd جب odd ہو تو کون سا formula ہوگا n plus 1 divided by 2 تو n آپ کے پاس 5 5 6 6 2 divide کریں تو آپ پاس element کیا آرہی ہے 3 آرہی question number 4 ہے find the least number which must be subtract from 10908 to get perfect square وہ number ہمیں find out کرنا ہے جب ہم اس نمبر سے 10908 سے minus کریں تو ہمارے پاس یہ perfect square دے دے ہمیں ٹھیک ہے وہ number ہمیں ڈھونا ہے جو ہم اس number سے جو given number ہے اس minus کرے تو وہ جو ہمارے پاس number آئے گا minus کرنے کے بعد وہ ہمارے پاس perfect square ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو least number ہم find out کر کے دے رہے ہیں تو least number کے لیے پہلے ہم اس کو perfect طریقے سے جو ہمارے پاس division کا طریقہ ہے اس میں ہم اس کو divide کر کر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 1 کو 1 کے ساتھ multiply کرے 1 یہاں سے ختم ہو گیا 9 کو نیچے لے کر آتے ہیں 1 اور 1 کو جمع کرے 2 یہاں سے جب ہم 0 ڈال دیں گے تو ہمارے پاس دیکھو یہاں پہ 0 آگئے یہاں سے 9 اور 8 آگئے پھر اگن یہ 0 اور 0 کو جمع کرے اگن 0 آتا ہے 4 کو multiply کریں 8 16 آجاتا ہے پھر again 92 تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس remainder 0 نہیں دے رہا یہاں پہ کچھ نہ کچھ element آرہا ہے ٹھیک تو ہم اس given number میں سے اس remainder کو جو minus کریں تو ہمارے پاس 10 8 1 6 so 92 is a number which when subtract from these number we get perfect square which is 108 1 6 یہ تھی کہ given number میں سے اگر ہم 92 کو minus کریں تو یہ ہمارے پاس ایسا element دیتا ہے ایسا result دیتا ہے جو ہمارے پاس perfect square ہے ٹھیک ہے question number five ہے آپ کے پاس اس exercise میں ہمارے پاس last question ہے question number five ٹھیک ہے the area of square park is 1225 m square find the length of its site اس کا کیا مطلب ہے the area of square park ایک پارک ہے آپ کے پاس اور square shape میں ہے اور اس کا area جو ہے وہ کیا ہے 1225 m square ہے تو اس کی site ہم find out کریں گے تو area of square ہمارے پاس given ہے length of its site ہمیں find out کرنی ہے is area of square park square کے لیے آپ کونسا فرمولہ use کرتے ہیں site multiply site ٹھیک ہے نا تو یہاں area تو ہمیں given 1225 m square ہے اور site کو multiply کریں گے تو site square ہو جائے گا square کو پہلے ہمیں ختم کرنا square کو ختم کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں square root لے لیتے ہیں both side پہ تو یہاں سے square root ختم ہو جائے گا یہاں سے 1225 کے پر الگ سے ہوگا اور m square کے پر الگ سے ہوگا تو 1225 ہم اس کو divide کریں گے دیکھیں 3309 12 سے 9 کو نکالے 3 یہاں سے 2 کو نکالے یہاں سے 5 کو 3 کو جمع کرے آپ کے پاس 6 آپ 65 کے ساتھ 5 کو multiply کریں 3 25 آتا ہے remember 0 دیا تو آپ کے پاس یہ کوشنٹ آیا ہے 35 یہ کیا ہے یہ اس پار کا جو آپ کے پاس square shape میں ہے 35 میٹر ہے سہین آج کے لئے اتنا